تو محرم کے ایک الگ ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے اس میں کیا حکام ہے محرم میں آپ نے نکا بھی کیا ہے محرم منحوس نہیں ہے محرم تو اشہر حرم میں سے ہے برکت والا مہینہ ہے اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی اس میں شادی بیعہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادتیں عبادت کا ثواب محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر جا کے انگلیاں اٹھائیں تم یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیوں بچ چھوڑ دو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا نہیں آئے گی تو تہتر فرقے ہیں نا تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو باقی بھائی جیسا کر رہے ہو بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں چلتے رہیں گے جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلی ہماری گزنے اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیکن اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے تو یہ ان کا کام ہے آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے تو میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت گالی گلوش مت کرو فیس بک پر ایک دوسرے کی خلاف نیگٹیف کمیٹس مت کرو کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں